ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں سارا ذہن ساف ہو جائے گا حدیث سنو حدیث حدیث اس رہا مار عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلع قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضائم کثیر من الناس فمن تبینی فانہن من نی ومن عسانی فانہن کاغفور رحیم والآیق وقال عیسیٰ علیہ السلام ان تعدد ہم فانہن عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ فَرَفَعْ يَدَيْهِ وَقَال اللہمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي وَبَكَى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا جِبْرِيلِ اِذْحَبِ لَا مُحَمَّدٍ وَرَبُّكَ آَعْلَمْ فَسَلُهُ مَا يُبْكِيكَ فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَالَهُ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا قَال بَهُوَ عَلَمٌ فَقَالَ اللَّهُ يَا جِبْرِيلُ اِذْحَبِ لَا مُحَمَّدٍ فَقُلِ النَّاسَ نُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوبُكَ رَوحَ الْبُخَارِ یہ کتاب المناقی حضرت عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کا وہ قول جسے اللہ نے نقل کیا سورہ ابراہیم میں وہ نقل کیا پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی نماز رَبِّ إِنَّهُ النَّا ضُلَلَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي یہ آیتِ کریمہ تلاوت وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَانْتَ لَعْزِيزُ الْحَكِيمِ اس آیتِ کریمہ کا میں مطلب کھولنا چاہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو رات بھر پڑھتے رہے ہیں تاکہ پاؤں میں صبح ہو گئی آیت پڑھتے ہوئے یہ نماز میں کیا اور روتے روتے آپ کی ہچکیاں بد گئیں اے اللہ تو اپنے بندوں کو اگر عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَانْتَ لَعْزِيزُ الْحَكِيمِ اور اگر تُو ان کو بخش دے تو تُو غالب ہے اور حکمت مالا ہے آیتِ کریمہ کا مطلب دیکھیں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما رہا ہے کہ اگر تُو ان کو بخش دے بخش دے بخشتہ کون ہے جو غالب ہو انتقام لینے پر قادر ہو مگر بخش دے تو تُو قادر ہے بندوں نے گناہ کیا ہے تُو چاہے تُو انہیں سزا دے سکتا انتقام لے سکتا تُو عزیز ہے عزیز بنے غالب ارے جو آجز ہو وہ دوسرے کو معاف کر دے تو کیا کمال ہے تو بدلہ نہیں نہیں سکتا خود کمزور ہے لیکن جو طاقت پر ہو بدلہ لینے پر قادر ہو اگر معاف کر دے تو یہ کمال ہے اے اللہ تُو عزیز ہے تُو انتقام لے سکتا اس کے بعد بھی اگر تُو معاف کر دے تو عزیز ہے تُو غالب ہے اور حکیم ہے حکیم لانے کی کیا ہے ضرورت تینہ پر یہ صفت لانے کی غالب ہے بخش سکتا ہے حکیم لانے کے بتانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ میں غالب ہوں غالب ہونے کے بعد بھی بخش سکتا ہوں بخش دوں گا لیکن حکیم بھی ہوں اس لیے کہ ہر میرا بندہ میرے رحم کے قابل نہیں ہوتا اس لیے کہ ہر ایک کو بخش دینا ہے میری حکمت کے خلاف ہے یہ تو ایسا ہو جائے گا یہ تو ایسا ہوا کہ ارتکابِ گناہ کرنے والے اور ارتکابِ سواب کرنے والے اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے تو اگر بنیگار کو سزا نہ دے سب کو معاف کر دے تو اس کی حکمت کے خلاف ہے یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے ایمان والے کو اور کفر کرنے والے کو دونوں کو ایک بلے فارم پر کھڑا کر دیا جائے یہ اس کے حکمت کے خلاف ہے تو ایسا آیت کریمہ کو کوئی نہیں پڑھتا کہ بھئی اللہ غالب ہے بخش سکتا ہے لیکن سب کو بخش دینا وہ اس کی حکمت کے خلاف ہے لہذا یہ کہنا اللہ غفور رحیم بخت دے گا یہ اس کے حکمت کے خلاف ہے کہیں انتقام کے دائرے میں آگے تو کیا گردن نب جائے گی تیٹوہ دبا دیا جائے گا اب کھٹیا کھڑی ہو جائیے یہ آیت کریمہ پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پاؤں میں ورمہ دے روتے رہے پڑھتے رہے اس کے بعد ہاتھ اٹھایا فرافہ یہ گئی اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر رہے میں کہہ گا ہوں امت کو اپنے نبی کی کتنی فکر ہے کوئی لگا ہوا ہے کہ آپ کے سایہ نہیں تھا کوئی لگا ہوا آپ نور کے تھے کوئی لگا ہوا ہے یہ ثابت کرنے میں کہ آپ بشا نہیں تھے یہ فضول چیزوں میں امت الجی ہوئی ہے تو یہ کابیر ہے تو وہ کابیر ہے آج امت میں کتنا اختلاف ہے بتائی آپ یہ اختلاف بھی ہماری دنیا کو جہنم بنانے میں بہت بڑی معامل اور بہت بڑی مددگار ہے ہر ایک مسلک بس جو کچھ اس کے پاس اسی کو پر خوش ہے کل حزبن بیمالدہین فرعون پوری دنیا کے اندر ہمیں تباہ و برباد کرنے میں یہ جو اختلاف مسلکی ہے یہ بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے ہم کیوں پریشان ہیں لیکن نبی کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر دیں فرا فائد ہے آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے کہا اللہم امتی امتی اے میرے معبود میرے امت میرے امت وہ بکا اور آپ ذارو قطار رونے لگے وہ بکا رونے لگے آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبریل کو دے گئے جیبریل جاؤ مجھے معلوم ہے پوچھو میرا حبیب کیوں رو رہا ہے تو چاہیے اس کو پسل ہمائیوب کی پوچھو کیوں رو رہے ہیں تو حضرت جیبریل آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ پوچھ رہا ہے تو آپ نے بتایا میں اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند ہوں میرے امت کا کیا حال ہونے والا ہے جیبریل آئے اور کہا کہ آپ کے حبیب یہ بولنا ہے کہ مجھے میری امت کی فکر ہے بہت بڑی فکر ہے اس لئے در رو رہا ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ نے فرمایا جیبریل جا کر کے میرے حبیب سے بول دو اِنَّا سَنُرْزِكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُئُكَ ہم آپ کے امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں لسم اللہ تو یہ رونے کی وجہ سے نبی کے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے آپ کے امت جاؤ میرے نبی سے بول دو وہ رو رہا ہے جس وجہ سے اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہے تو جا کر کے بول دو اِنَّا سَنُرْزِكَ فِي أُمَّتِكَ اے میرے حبیب تیرے امت کے بارے میں ہم تمہیں خوش کر دیں بس نا اور نبی اپنی امت کے بارے میں کیسے راضی ہوں گے جب امت کے اچھے لوگ بخش دیے جائیں کون سے لوگ اور بخشے کون جائیں گے بخشے کون جائیں گے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو ان سے جن سے اللہ بھی راضی نہیں رسول بھی راضی نہیں اگر نام کے مسلمان ایبو حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کئی دفعہ وہ حدیث پڑھ چکا ہوں ہیں بات صاف ہو جائے حدیث حدیث کی صرف رواہ مسلم پر کتاب الایمان حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو مسلم شریک کتاب الایمان کے اندر اسی طرح لائے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ ہر نبی کے ایک دعا مستجاد ہے جتنے انبیاء اکرام آئے سب سے اللہ نے کہہ دیا کہ تمہاری بہت ساری دعایں قبول کروں گا بہت ساری دعایں ریجکٹ کروں گا لیکن ایک دعا گیارنٹیڈ ہے دعا ضرور قبول کروں گا اللہ کے رسول نے فرمایا تمام انبیاء اکرام نے اپنی دعایں جو گیارنٹیڈ تھی دنیا میں ماغنی پوری ہو گئی جیسا کہ اللہ نے بادا کیا تھا لیکن میں نے اپنی دعا دنیا میں نہیں استعمال کیا reais بھی بچا کر رکھا وڑا میں نے چھپا کر تمام انبیاء اکرام نے دنیا ہی میں وہ دعا ماغن لی ہمارے نبی نے وہ دعا اب تک استعمال نہیں فرمائی ہے اب تک رکھی ہوئی ہے وہ اور وہ قیامت کے دن استعمال ہوئی ہے میں نے چھپا کر وہ دعا رکھی ہوئے جو گیارنٹیڈ ہے اور میں استعمال کروں گا اپنے امتیوں کی بخشش کے تعلق سے سفارش کروں گا اس کے ذریعے اور وہ دعا گیارنٹیڈ ہے ضرور قبول کی جائے گی اب سارے کے سارے امتی خوش آخر میں ایک ٹکڑے میں اس کا جواب دیا گیا فَيَنَاهَلَةُنِ انشاءاللہُ مَمَّا تَمِنْ اُمَّتِ اِلَىٰ اِشْرِقُ بِاللَّهِ شَيَّا اس دعا کے دائر میں وہی آنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو سارے لوگ خوش نہیں ہو سکتے سارے لوگ بخشے نہیں جائیں گے وہی لوگ بخشے جائیں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا دیکھیں یہ بہت بڑی بات